ایورگرین کومیڈین اسمائل تارہ کا آخری سفر فنکار ہی نہیں سیاسی اور سماجی شخصیات کی ایک بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہر کوئی اداس اور چہرہ جیسے کمگین اسمائل تارہ جو بات بات پر کھلا دیتے تھے انہیں یاد کر کے ہر کوئی آج ماضی کی یاد میں جیسے کھو گیا اسمائل تارہ صاحب بہت بڑے آرٹس تھے ظاہر ہے وہ اسی شہر میں رہے ساری عمر لیکن پھر فلموں کے لیے اور کام کے لیے چلے گئے شورت بھی ان کو یہی سے پپٹی پپٹی سے ملی لیکن انہوں نے پھر بے شمار ڈرامے اور تھیئٹر کی آرٹس کانسل میں پچھلے سال مجھے یہ اعزاز آسل ہے کہ ان کا پرائیڈ آ پروفارمس ان کی زندگی میں پچھلے سال انہیں مل گیا تھا اور وہ بہت خوش تھے اور بارہ دیکھیں زندگی میں ہم سب ہی کو جانا ہے آدمی آن کھڑی ہیں کل ہم نہیں ہوں گے بس اللہ تعالی سے ہم سب مل کے ان کی مقبریت کی دعا کریں اسمائل تارہ جنہوں نے اپنی بے ساختہ دکاری سے پریفتاروں کی تعداد میں خوب اضافہ کیا ان کی جدائی کا یہ لمحہ ہر ہیٹ کو کر میں مبتلا کر رہا ہے اتنا چانے کیا سب کچھ ہوا ہمیں تو پتہ بھی لگا کب بیمار ہوئے اور کب ہوسپٹریز ہوئے بہت دوکی گھڑی ہے بس یہ ہے کہ آپ لوگوں سے التماز سے دعا کیجئے گا جب بھی ہاتھ اٹھے ان کی مقبرت کے لیے اب ان کے اللہ میں راستے آسان کریں اور اللہ نے جانت الفردو آسماء عالی مقام دے انہوں نے سال اندرگی لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے ہسایا ہے لوگوں کے آنسوں چُرائے اور چرے گئے آج جانا تو سب نے سب نے موت کا ذائقہ چکنا ہے بہرحال بہت دکی گھڑی ہے بس اب چلے گئے ہیں تو آخر میں یہ ہلتماس ہے کہ جب بھی آپ کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھے تو ان کی لئے دعا ضرور کیلئے ونکار کہتے ہیں اسماعیل تارا سے طویل ساتھ ایسے چھوٹ جائے گا کبھی سوچا بھی نہیں میں انہیں دیکھنے کے لئے تڑپتا تھا اسماعیل تارا کو جب میں جانو جرمن نہیں بناتا اور جب میں جانو جرمن بن گیا تو پچھلے دنوں ایک ساتھ ریکارڈنگ کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کو میں دیکھتا تھا اور اس سے پہلے بھی بیشترمہ ٹراموں میں کام گیا بولے ہمیں لوگ کہتے ہیں ففٹی ففٹی کا آرٹسٹ اور تجھے کہتے ہیں جانو جرمن اتنا بڑا نام تھا کلوں نفسوں ذائقہ الموت دیکھنے والوں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے سارے لوگ جو سینئرے جارے ہیں آپ انہیں گواہوں میں یاد رکھے گا اللہ ان کی مقبرت کریں ففٹی ففٹی سے شہرت کی منزلوں کو چھونے والے اسماعیل تارا نے ہر نویت کے کردار عدد اسماعیل تارا میرا بڑا پیارا دوست تھا وہ کہ ہم نے ایک دو ففٹی وٹی کیے تھے لیکن میرا ساتھ شو کے حوالے سے بہت طرح ہم فونیشن پہلے کرتے تھے اسماعیل تارا بہت ناویت پاکستان کا ایک اور بہت بڑا لوگ سو گیا پہلے ہمار بھائی گئے ہیں کہ ہمار بھائی گئے ہیں کہ ہمارہ سانہ سے پہلے گئے ہیں اور سے تاریخ تہلی کی گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آج سانے والے آسکاس کے جا رہے ہیں اور بھولانے والے آ رہے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے پھول کے رحم کرے اور جو خوشیاں باتنے والے ہیں ان کی لابی زندگی پہ اسماعیل تارا بہت اچھے انسان پہ میرا انسان کا پہل سال کا ساتھ میرا رہا بہت کام کیا ان کے ساتھ بہت کام کیا اور بہت کام کیا انسان کے جو پیٹری سے جو وہ پپورر دوئے تھے وہ اتنے کام کیا اس میں اتنے کیتر کام کیا کہ ہم وہ گیٹر کا مقابلہ نہیں چلتی میکنی میری بیریشن کا وارش شائل آج اسماعیل تارا اسماعیل تارہ پاکستان کا بہت بڑا نام اور زبردست مزائی آدھاکار تھے سولہ نومبر انیس سو انانچاس میں کراچی میں پیدا ہوئے جنہوں نے کئی اسٹیج ڈرامو، ٹیلی ویجن ڈرامو اور فلموں میں کام کیا پاکستان ٹیلی ویجن کے پروگرام ففٹی ففٹی سے ان کو شہرت ملی پاکستان میں سب سے بڑا نگاہ اور آوارڈ برائے مزائی آدھاکار کئی بار ملا انیس سو اسی سے فن ادھاکاری سے وابستہ تھے اسماعیل تارہ کی ادھاکاری کی دنیا میں وجہ شہرت پی ٹی وی کے مزائیہ خاکوں پر مبنی سلسلہ ففٹی ففٹی سے بنی جس میں انہوں نے ادھاکاری کے علاوہ بعض خاکے بھی لکھے اس ڈرامے میں انہوں نے مزائیہ ادھاکار ماجید جہانگیر کے ساتھ مل کر بیہاری لہجے میں منوہ اور ببوہ کے لا زوال کردار تخلیق کیے یہی دو کردار ایکسپریس ٹی وی پر پھر شروع کیا عجب کہہ رہا ہے بھئی کے نام سے ففٹی ففٹی میں ماجید جہانگیر اور زیبہ شہناس کے ساتھ ان کی جوڑی بہت کامیاب رہی اسماعیل تارہ نے ٹی وی اور سٹیج کے علاوہ چودہ پاکستانی فلموں میں بھی کام کیا فلم چیف صاحب اور فلم دیوارے میں کام پر بھی اسماعیل تارہ کو نگاہ اور ایوارڈ دیا گیا اے آر وائی ڈیجیٹل کے ڈرامے انگنا اور وہ پاگل سی میں ادھاکاری کے جہور دکھائے تھے لیاری کنگ لائف ٹاک شو میں بھی کام کیا ففٹی ففٹی 1980 اور 1990 کی دہائی میں بھل ترین رہا اسماعیل تارہ صاحب نے کئی بڑی سپر ہٹ فلموں میں کام کیا جس میں ان کی ادھاکاری کو پاکستان میں سب سے بڑا اوارڈ سمجھے جانے والا نگاہ اور اوارڈ کئی بار ملا مختلف دہائیوں میں کئی ہٹ فلمیں جس میں 1993 میں ہاتھی میرے ساتھی 1994 میں آخری مجرہ 1995 میں منڈا بگڑا جائے 1996 میں چیف صاحب دیوارے 1997 میں ہم کسی سے کم نہیں 1997 میں ہی جان پاکستان راجو دیوارے 1998 میں کبھی ہاں کبھی نہ 1999 میں مجھے جینے دو 2000 میں مجھے چاند چاہیے 2002 میں یہ دل آپ کا ہوا 2008 میں کھلے آسمان کے نیچے 2013 میں میں ہوں شاہد آفری تھی ریڈی سٹیڈی نو ان کا آخری فلم ثابت ہوئی اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی ڈراموں میں کام کیا جس میں رابر بینڈ یہ زندگی ہے ون وے بکٹ پاک ویلا دیلی کلونی اور انگی ٹاؤن کی انوری اسمائل ٹائم ٹاک شو اور لیاری کنگ کے کئی سٹیڈ ڈراموں میں بھی کام کیا اس کے علاوہ سونے کی چڑیا ڈونکی راجہ میں بطور چاچا اپنی آواز ریکارڈ کرائی اگست دوہزار اکیس کو صدارتی تمغے خسن کارکردگی عطا کیا گیا انیس سو تیرانوے میں ہاتھی میرے ساتھی کے لیے اور کئی فلموں کے لیے انہیں نگار آوارڈ سے نوازا گیا پہلی انڈس ڈراما آوارڈز ایک اہم کردار میں بہترین ادھاکار سیٹ کام کے لیے نامزد اور ٹی وی کامیڈی سیریز ففٹی ففٹی انیس سے دوہیس کے لیے آوارڈ ملا اسماعیل تارہ چوبیس نومبر دو ہزار بائیس کی رات کو کراچی کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے اسماعیل تارہ بہادر آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے اسماعیل تارہ گردوں کے آرزے میں مبتلا تھے وہ تین روز سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے معروف ادھاکار کے سوگواروں میں بیوہ چار بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہے پاکستان کا اتنا بڑا نام آج ہمیں نہیں رہا میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ